بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةٌ قَدْرِ لَيْلَةٌ قَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قَدْرِ وَمَا أَتْرَاكَ مَا لَيْلَةٌ قَدْرِ لَيْلَةٌ قَدْرِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٌ فَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّهُ فِيهَا بِإِسْنِ رَبِّهِمْ مِنْ قُلْ أَمْرٍ سَلَامٌ لَيْلَةٌ قَدْرِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٌ سَلَاكُمَّا أَلْفِ شَهْرٌ سَلَى قَدْرِ حَيْرٌ شکریہ 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 اس حال میں وجود ہر دنے ایک ایک ایکسپیئنس کیا ہوگا وہ تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی کلاس روحوں میں بیٹھتے ہیں اور ایک کلاس شروع سے چلی آ رہی ہے تو اس کلاس میں جب نیا بچہ کی ڈافل ہوتا ہے تو اس سے وہ پچھلی بات ہوتا تو بلکل پتہ نہیں ہوتا تو وہ پوری کلاس کے لیے دردے سر باندھ رہتا ہے کچھ ایسی ہی دردے سر کو افتتاعی ملوات کے لیے یہاں کی آرگینائزر جو ہیں انہوں نے دعوت دی ہے اور جو آرگینائزر ہیں انہوں نے جو آئی کام کے طور پر اس شخصیت کو متفر کیا ہوا ہے وہ ہیں حسد ایجاز بھائی تو اس مسلم انتخاب پر میں گاہ دیتا ہوں اس پروگرام کے اور سیدھی بانے سیدھت کے آرگینائزرز کو اور ان کے جو برینز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر سے اگر ایسے فیصلیں نکلتے ہیں تو انشاءاللہ دارا یہ چمل جو ہے یہ آباد بھی ہوتا رہے گا اور چلتا بھی رہے گا اب قیفیت ہے اس بچے کی جو کلاس میں ذرا دیج سے آیا ایک سمیسٹر آدھا سمیسٹر گزر چکا تھا تو کلاس میں آگیا اب اس کے سامنے دو راستے ہیں کہ یا تو وہاں پر اپنے ساتھوں کے سامنے سوالات کو اٹھائے اور لافن ساتھ پڑھ جائے لوگوں کے ہرسی بزار کا بوضوع پڑھ جائے اور باقی پورا ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ہرسی بزار کی ذات میں رہے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایک کونے میں دھوکا پڑھا رہے ہیں تو ان دونوں میں سے میں سمجھنا ہوں اس کا فیصلہ میرے نزدیک صحیح ہے کہ جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ کیا کریں گے میرا مزار پڑھائیں گے یا میرے ساتھ پورا سال کیا ہو جو آیا ہے ان باتوں سے بے پرواہ ہو کر وہ بات کو سوالات کو اٹھائیں میں نے ایک سیجیکشن لکھی تھی آرگینائزنس کے سامنے میں نے کہا عام رتیم میں جو صحاب محترم مہمانانِ گرامی تشریف لاتے ہیں وہ بہت علمی اور پرمکس باتیں ترکے چلے جاتے ہیں مگر ہو سکتے ہیں کہ جو آڈینس ہیں ان کے حساب سے کچھ باتیں ان کے کام کی ہو یا نہ ہو یہ معاملہ بڑا پچھتا سا ہے اور جو ڈائیورسٹی اس حال کے آڈینس کی ہے کوانٹی پر نہ چاہیں کوالٹی کی بات مقال جو ڈائیورسٹی کو ہے اتنا گھونہ گھون اور اتنا مختلف تو استعمال جو ہے ہر بند اپنی ذات میں جمن ہے اور ہر بندے کی اپنی ایک دومین ہے اور اپنی اپنی دومین کے ساتھ وہ یہاں بیٹھا ہے یہاں پہ سارے سرادین کو میں دیکھتا ہوں جو الگ الگ آئی لینڈز اور جزیروں میں رہتے ہیں اور ہارے کے دلی دنیاں اور سوچوں کی بستی الگ الگ ہیں تو اس ڈائیورسٹی میں اگر جو سپیکر ہیں جو ہمارے محضرز اور مہترم مہمانان اکرامی ہیں جو کسی مہمان ہیں یا باقی جو ازراد کیاں میں اپنے دارات کا اجھال کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ دیکھنا کہ کون سی بات ایسی ہوگی جو سب کے سب کے لیے مفید ہوگی تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو بغیرے میں جائے کے جانا نہیں جا سکتا تو اس کا حل یا سلوشن یہ دکھا کہ اس پروگرام کا فارمنٹ یہ تھا کہ پہلے سپیچیز ہوتی تھی گفتگو ہوتی تھی اور اس گفتگو کے بعد سوالات اور جوابات کی نشست جو ہے وہ چلتی تھی اور وہ سوالات جو ہیں وہ اس گفتگو کے اندر سے نشید کر کے سامنے بیشتی رہتے ہیں جبکہ موضوع جو ہے وہ تو پہلے سے گینرس کے اور دعوت نامی کی شکل میں سابقے سامنے ہوتا ہے تو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جو سوالات ہیں ان کو جو آغاز میں دکھا لیا لیں جو ہمارے محضت سکالرس ہیں ان کے لئے آسان ہوگا کہ وہ ہماری رہن مائل میں وہ کر سکیں ان کے لئے پتہ ہوگا کہ ان کے اندر کی آٹیس کام ہے تو اس کا ریکیسٹ کیا ہے کہ بقائدہ باہت سوالات کرتے رہیں گے روایت کے طور پر روایت کے طور پر آج کے موضوع کی مناسبت سے دو سوالات جو ہیں وہ میں تاہلے تاہلوں امید ہے اس امید کے ساتھ کہ آئیتہ یہ روایت جو ہے یہ قائمورت دائم رہے گی اس سے ایک داریکشن مل جائے گی اور جو اب تھوڑا سا باہر جناب سلمان ناصر صاحب کے اور سلطان ناصر صاحب کے حوالے سے ایک طور پر تو وہ ہے کہ جو آئیڈی کارٹس میں نکال کرنے کا اور کینٹ بورڈ کے اریاز میں کینٹ آنوں کے اریاز میں آپ تاہلے آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں کہلے آپ کی شنافت نائے ایک طور پر آگے رہے ہیں تو یہ روایہ ایک طور کینٹ آنٹس میں نظر آتا ہے اور دوسرا ہمارے پروگراموں میں نظر آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں شنافت کی پہچان کی تو پھر وہ سارے حوالے جو کسی شخصیت کے ساتھ گنس لیتے ہیں وہ سارے بیان کیے جاتے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حوالے تو کہیں اپنے روح میں یا اپنی اصل میں تقریباً ملتے جلتے حوالے ہوتے ہیں انہیں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہاں امتیاز جو ہے وہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے اور میں ایک امتیاز اور دو سوالا یہ تارکیس کے بعد بات کو خطر کرتا ہوں پہلی بات یہ کہ محترم جنار سلطان ناصر صاحب کے بارے میں مجھے جو بات پہنچی مختلف جگہ سے وہ یہ کہ سوالات کو پسند فرماتے ہیں ہر طرح کے سوالات جائے چاہے وہ دین کے بارے میں ہوں دنیا کے بارے میں ہوں سکاری حوالوں سے ہوں دیری حوالوں سے ہوں ہر طرح کے سوالات کا ان کے پاس پرمورز اور مدل جواب جو ہے وہ وجود ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کچھ قسمتی ہے کہ جنار محترم سلطان ناصر صاحب ہماری صاحب میں موجود ہیں دو سوالات جو ہیں آج کی گفتگو کے عبودو کے حوالے سے سامنے رکھوں گا ایک سوال یہ ہے کہ رہبانیت اور تصوف میں کیا فرق ہے رہبانیت اور تصوف میں کیا فرق ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ صفحہ جو بقائدہ طور پر پہلا آدارہ تھا تصوف کا نبی اکدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس صفحہ اور آج کی خانقہ میں کیا مواصلت ہے کیا آج کی خانقہ میں اس صفحہ کی طرح فوجی جرنیل سائنس دان اس کے بعد حکومت چلانے کے واہر اور عدل چلانے کے گورنر کی دوسری سے جانتے ہیں ہارے لوگ اور عدلیہ میں اعلیٰ نام حاصل کرنے کا ایڈر کرنے والے لوگ جس طرح اس صفحہ میں تیار ہو کے تھے کیا آج کی تصوف کا جو ہمارے سامنے چہرہ ہے خانقہ کی شکل میں اس کے اندر سے ایسے لئے پروڈکشن جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے اور اگر نہیں تو کم وہ آخر و دعوانہ میرے ہمارے پروڈکشن ہمارے پروڈکشن کی ناشینا روایہ تکی ہم اپنا پروڈکشن پر شکل کر لیتے ہیں آج پروڈکشن لیکن میرے پر اگر ان سے مزارش کرتے ہیں کہ چاند اشاعات کے لیے حشیق میں یا قطع تھوڑے لیٹ ہوئے ہیں ماشاء اللہ موسیقی ہے دعا ان تری اے کل چیتا کسم سے بیان ہوں موسیقی تیرے او سامر میرا تجھ سا کوئی آیا ہے نہ ایک جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے جہاں ہمیں موسیقی 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 تیرے او سامر حمیدہ خیرات مجھے اپنی مہابا محبا کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبا کی عطا کر موسیقی 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 گیا ہوں تیرے عوصہ خیر حمیدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تعلیمات سبق کے لیے جناب سلطان آسے سائد آنواردہ حضرت سلطان بابوں کے چشم و چلا سے بزارش ہے کہ وہ اس ٹیر پر تشریف لائیں ناظرین ناظرین کو بسم اللہ اللہ علیہ وسلم سردے جیو چاہت حضرت ڈیمیٹر بلتسوس ٹھنکر سورم سگر سٹریڈی سینٹر کی خصوصا ہمارے کہہ رہے کو اس میں محصر دیلا سب میری طرح سے مبارک بار ایک بات کر ماشا رائٹ نے بلی نظری کا ثقوت دیتے ہوئے موضوعات کے انتخاب میں اور اس کے بعد جو ٹیورسٹی ماشا راولی جو ٹیورسٹ پر لیکنے میں نظر آتی ہے وہ بڑی بائی بہترائی آج دیتے ہوئے اسے کام ہی دیکھنے دیتے ہوئے میری طرف سے بڑے مبارک بات اسکرمات تمام آنریم کو بھی خوش آمدید آئندہ کچھ منٹس کے لئے شاید ایک گھنڈا صبح گھنڈا ڈیٹھ گھنڈا کے لئے آپ کو ملے بات آشت کرنا پڑے گیا اس طرح کراشی کے لئے پیش کی مازل امید ہے تو خائش ہے کہ ہم پیشی گھنڈا کر پائیں گے تو شاید کچھ باتیں مجھے آپ سے سیکھنے کو بلے گی آپ کے سوالات کی صورت میں تو شاید کچھ چیزیں جو آپ پہلے ہی جانتے ہیں مجھے انجھے دولانے کا موقع دے گیا تو کچھ اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دے گیا گھنڈا کے شروع ہونے سے پہلے ہی دو سوالات کردھی گئے جیسے ردو کا ایک مشہور محابرہ ہے کہ ساتھ مداتے ہی رو لے پہیں تو بڑے خوبصورت فارٹ پرووکنگ ویسنز مجھے اعبید ہے کہ میرے دو سوالات پہلے ایک جواب بل جائے گا عنوان ہے عصوہِ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تعلیمات و تصوف میرا خیال ہے اس عنوان کا جو پہلا حصہ ہے وہ یوں تھوڑا سا ایزاقی معلوم ہوتا رہا ہے کہ تعلیمات و تصوف عصوہِ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اپنا کوئی وجود ہی نہیں رہتی تصوف کے تمام چشمیں قرآنِ حقیم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تعلیمات اور آپ کی بات صیرت سے ہی پوٹتے ہیں یہاں جو آپ تعلیمات تصوف کی بات کرتے ہیں اسلامی تصوف کا ذکری کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سننا اور حقیم کے مغیر اس کا تصوف کی بہتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تعلیمات تصوف پہ بات کرنے کا حکم کیا گیا ہے اور ایک ایسا موضوع پہ بات کرنے کی ذاور بھی گئی ہے جو بات کرنے کا موضوع نہیں ہے دراصل یہ عمل کا موضوع ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ جسے دیکھنے والا اسے ایکسپیئرینس کرنے والا اس کے بارے بھی گفتگو کا ذبتہ ہے لہذا ابھی اپنے ذہن پر رکھئے گا کہ ہم تصوف کے حوالے سے کہاں جو گفتگو کریں گے وہ علمی صدا کی گفتگو ہوگی میں نے پچھلے چند وقتوں میں جاؤ سکتا میں مجھے موضوع دیا اس پر جو کچھ تعقیق کی پر میری کوشش یہ نہیں کہ اس تحقیق کا تمام تر حصہ کامی مجید فرقان حمید کی رشنی میں ہو اور میرے کامی حکیم سے چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں کس حب تک پر اس میں کمی آؤں ہوں آپ دیکھیں گے اور اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی تصوف جس کی تعلیم میں کامی مجید دیتا ہے اور جس کا سبق ہمیں صیرت نفیر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ اسلامی تصوف کیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی وہی بات کے یہ موضوع بات کرنے کے نہیں ہے میں خود بنیادی طور پر اپلائیڈ سپیچولیزم کا قائل ہو اپلائیڈ سپیچولیزم کے یہ مطلب ہے کہ تصوف ہو ہے جو عمل سے ظاہر ہو وہ صرف بات کرنے کی بات نہیں ہے پشتو کا ایک محورہ ہے کہ دجنگ خبرِ خوشے نہیں خوب موقع ترقہ بھی تھی اس کا تجمہ یہ ہے کہ جنگ کی باتیں بڑی مزدار ہوتی ہیں جنگ کی باتیں کہتے ہیں جنگ کی باتیں بڑی مٹھی ہوتی ہیں لیکن جنگ کا موقع مٹھا نہیں ہوتا جنگ کا موقع بڑا خوش ہوتا ہے یہ جو تصوف ہے اس کی بھی ایسی مثال ہے کہ اس کی باتیں تو بڑی اچھی کی جا سکتی ہیں لیکن جو لوگ اس تصوف کے سمندر میں اُترتے ہیں وہ ہی اس کی حقیقت جانتے ہیں ہماری مثال ایسے ہے تصوف پر بات کرنے والوں کی کہ جیسے ہم سمندر کے کنانے کھڑے ہوکے منجدھار کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ سمندر کی منجدھار میں کیا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جو لوگ صاحب پر کھڑے ہیں ان کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں اور جو منجدھار میں ہے وہ خود منجدھار کی حالات ہو جانتا ہے جیسے وہ غالب میں کہا تھا کہ درامِ ہر موج میں ہے ہلکہِ سرکرامِ نہم دیکھیں کیا گزرے ہیں کترے پر گوھر ہونے جائے تو اس کترے پر کیا گزرتی ہے جب وہ اس کترے سے گوھر ہوتا ہے یعنی جب ایک عام انسان عام انسان کے منطبے سے بڑھ کے انسان ایک کامت کے مقام در پہنچتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے یہ وہی چاہتا ہے جو منجدھار میں جسے جانے کا موقع ملتا ہے تو ہماری مثال صاحب پر کھڑے ہوئے ان لوگوں کی طرح ہیں جو صاحب پر کھڑے ہو کی تماشاں پکھتے ہیں اور مجدار کی باتیں دیکھتے ہیں باران وہارے کتنی لیمیٹیشنز ہیں تو گفتبوں کا آس میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ تین کونسپس ہیں توانی مجید ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان کونسپس کو ساتھ ہیں کہ نمتصور کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلا کونسپ ہے عدل کا عدل عدل کیا ہے یہ تین دیفنیشن چاہئے تو سمجھ دیں کہ کہیں یہ کوشش کیجئے عدل ہے کسی چیز کو اُچ کے مناسب مقام پر رکھنا یہ عدل ہے مثلا یہ دائس اس مقام پر ہوں چاہئے تھا اچھ اس میز کے اوپر بھی ہونا چاہئے تھا تو اگر اب اس دائس کو اس مقام پر رکھتے ہیں جہاں اسے ہونا چاہئے تو گویا یہ عدل ہے لہذا عدل کی دیفنیشن کیا ہوئی کسی چیز کو اس کے مقام مناسب پر رکھنا ہے ایسے مقام پر جہاں وہ ہونے چاہئے تھے دوسری چیز ہے ظلم ظلم کی رکھنیشن یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے نیچے گرا دیا یہ ظلم ہے اس کو اسے مناسب مقام سے کم تک مقام پر دیا دوسرا کانسٹ اور تیسرا کانسٹ ہے وہ احسان کا اور احسان کیا ہے احسان ہے کہ کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے زیادہ خوبصورت کر دینا بھی اور کہ کسی چیز کے حسن میں اضافہ کر دینا اس کا جو مناسب مقام ہے اس مناسب مقام سے زیادہ خوبصورت کر کے زیادہ بڑھا کے آپ اس چیز کو بیوٹیفائی کر دینا جو عدل ہے بیوٹیفیکیشن تو یہ تین کانسٹس میں یاد رکھنا پڑیں گے پہلا کانسٹ ادل کا کسی چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا دوسرا کانسٹ ظلم کا کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے گرا دینا اور تیسرا کانسٹ احسان کا کہ اس چیز کو اس کے مناسب مقام سے زیادہ خوبصورت کر دینا زیادہ اوپر لے جانا زیادہ اچیا کر دینا بیوٹیفائی کر دینا تو قرآن مجید میں ہمیں تین کانسٹس آئے ہیں اگر تین کانسٹس کو آپ ساتھ لیں کہ جب ہم چلیں گے تو ہمیں ایمان اور تصوف کی حقیقت کا اندازہ ہوگئے ہیں ایمان اور تصوف پر کس طرح سپائے ہیں تو ہماری گفتگو سے آگر یہ ظاہر ہوگا کہ جو ایمان ہے وہ عدل ہے ایمان کی ریفنیشن یہ ہے کہ لادہ مضوح ہے ایمان کیا ہے سورہ بگرہ کے آغاز میں اس کی تحصیل بیان کی گئی ایمان ہم اس چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا ہے جو کفر ہے وہ ظلم ہے کفر یہ ہے کہ ہم اس چیز کو عقائد کیوں اس کے مناسب مقام سے گرام دیتے ہیں بیچے دیا ہے یہ کفر ہے تو کفر کیا ہے یہ ظلم ایمان عدل ہے اور تصوف کیا ہے تصوف احسان ہے اور احسان کیلئے جیسا میں نے عرض کیا ہے احسان کیلئے ضروری ہے کہ آپ لیں عدل کے مقام پر پائز ہیں عدل کے بعد احسان کا مقام آتا ہے برکو اسی طرح تصوف کی جو مراتب نہیں جو تصوف کا مقام ہے وہ ایمان کے بعد آتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان کے بغیر تصوف حاصل ہو جائے یعنی جو شرائط قرآن مجید میں ایک مومنٹ کیلئے رکھی گئی ہیں یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص مومنٹ کی شرائط پر پورا نہ ہوترے اور وہ اکتصوف پر آمادہ ہوتے کیا اکتصوف کے راستے پر چھنے کی کوشت کیا گاوہ کرنے کیا اس کا گلیم کرے اس کا ایک گلیم ٹھیک گلیم بہتا ہے تو ہم نے یہ سمجھا کہ ایمان عدم لے اور کفر ظلم لے اور تصوف احسان ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنے سوشل فرانشل میٹس پر کہ کسی شخص نے کوئی مسکین آدمی ہے کسی مسکین آدمی نے آپ سے کچھ ادھار دیا کہ اس نے آپ سے پچاس صورت پر ادھار دیا کہ جی آپ مجھے دے دیں تو میں سخت ضرورت نہیں ہوں کسی مناسب وقت میں آپ کو لڑا دیا اب آپ کو اس سے تیب ہوا کہ کو دس دن میں آپ کو لڑا دے گا تو مناسب وقت پر اگر اس نے آپ کو اپنے ادھار میں ادھار دیا اور آپ کو قبول کر دیا اس مسکین آدمی سے تو کوئی آپ نے حدیل کیا اگر آپ نے اس سے صوت کا مطاربہ کیا تو آپ نے ظلم کیا اور اگر آپ نے اس ادھار کو اس مسکین آدمی کا آپ کی مسکینی دیکھ کر اس کے کچھ حصہ اس کو بکش دیا تو کوئی آپ نے احسان کیا تو یہ فرق ہے عدل احسان اور ایمان یہ ہے اور وہی فرق ہے کفر ایمان اور تصوف میں کہ کفر میں ہم مناسب مقام سے گرا دیتے ہیں اور تصوف میں ہم ایمان کو اس کے مناسب مقام سے پڑھ کے خوبصورت کہہ دیتے ہیں اس مناسب مقام کو قرآن مجید پر کئی جبن پر تقویٰ کہا گیا مختلف ناموں سے یاد کیا گیا جس کے ہم آگئی ذکر دیتے ہیں تو یہ تو کچھ ملوزات پہ شکرمات چاہتا تھا اس کے بعد سب سے پہلے میں تصوف کی کچھ لہومی تحقیق کی طرف جانا چاہون گا لیگزیکل لیول پہ تصوف تو لوگوں میں کس طرح سے دیکھا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے تو سب سے پہلے بلالش یہ ہے کیونکہ میں تلیبگی ہوں سب سے پہلے میں کہنا چاہون گا کہ یہ لفظ تصوف ہے باؤں کے اوپر شد اور اس کا پیش ہے اس کو اپنے تصمف نہیں بڑھنا ہے یہ تصمف ہے اور یہ عربی کا باؤں اور یہ لفظ عربی ہے راب کی ذکر کے ساتھ یہ عربی نہیں ہوتا جس کو بھی بڑھتے ہیں یہ لفظ عربی ہے اور یہ لفظ کا سمفف ہے یعنی باؤں کی شد اور اس کی پیش کے ساتھ اور یہ عربی صرف میں جو قضرات عربی صرف سے واقف ہیں وہ چطہ جانتے ہیں کہ باب تفا Clear سے ہے تو باب تفا Clear میں جو آئین کروہ ہے اس لوگ پیش ہوتی ہے ارشاد ہوتی ہے یہ بلکل ایسے الفاظ ہیں جیسے ہمارے باس نفس ہے تکلم اسے اکثر غلط لوگ تکلم پڑھتے ہیں تکلم ہے جیسے نفس ہے تصرف جیسے نفس ہے تبسم تو یہ تخول کے وزن پر تحرکت توقل یہ آپ کی پیش کے ساتھ تمدن یہ نفس تمدن نہیں ہے تمدن ہے تو اس طرح سے پہلی آرہ رہے کے نفس تصرف ہے تصرف دے لیے نبر پہلی جو رائے تصرف کی لوگوی تحقیق کی بارے میں ملتی ہے وہ الپیرونی کی ہے الپیرونی بیڑے معروف مسلمان مورد اور ماہر تاریخ معروف ہیں الپیرونی کے لیے کیا رہے ہیں تصرف کا معدہ لفظ تصرف کا معدہ سوف سے ہے سین واؤ فی سوف سوف وہی کہتے ہیں کہ یہ لفظ یونانی زبان سے آیا ہے یعنی it has got greek origin اور یونانی زبان میں سوف کا مطلب ہے فلسفہ اور اس سے یہ لفظ لکھنا ہے فیلے سوف فیلے سوف فیلا کا مطلب ہوتا ہے لبر اف ساندی موہب تو فیلے سوف کا مطلب موہبو لڈھکمہ سمبری حلائقس فلاسوسی سمبری حلائقس فلاسوسی تو تصرف وہ کہتے ہیں کہ تصرف کا لفظ سوف سے آیا ہے سین واؤ پیس اس تحقیق میں لوگوں نے اتراز کیے میں بھی اس پر قائل نہیں ہوں اس سے متفق نہیں ہوں اس کے وجہ یہ ہے کہ جب گریگ لیمگویڈ سے چونکہ وہ انگیش لیٹرنٹ راؤن تھوڑا ایسا گریگ لیٹرنٹر کا مجھے اندازہ ہے کہ جب اس کی ترانسلیشنز ہوتی ہیں زبانوں میں کچھ طرح سلسلہ چلتا ہے اور گریگ کا جب کوئی لفظ سین کی سامد دیتا ہے سا کی سامد دیتا ہے اسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ایرابی میں عربی زبان میں تو اسے عربی میں ہمیشہ سین سے لکھا جاتا ہے سواد سے بھی لکھا جاتا ہے تو اس لئے تصوف کے جو لفظ ہے چونکہ یہ سواد سے لکھا جاتا ہے تو لہٰذا اس کا جو مادہ ہے اس کی جو اریجن ہے اس کی دور شہر ہے وہ سین ساوف والی سین تہی ہیں اچھا اب اس میں وجہ کیا ہے اس بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ تصوف میں ایک بڑا عظامی لگایا جاتا ہے کہ جو اسلامی تصوف ہے یہ ہمانی فلسلے سے متاثر ہو کے شروع ہوا اور اس کے کانٹیکس میں اس لفظ سین باو فیس آف کبھی ذکر کیا جاتا ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جو یونانی فلسفہ ہے جو گریگ فلسفی ہے اس کے آپ کو پتہ ہیں کہ عربی میں تراجن ہوئے اور سب سے شاندار تراجن ہوئے اب اب آباسی دور تھا جو لوگ تاریخ اسلام سے لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آباسی دور میں کس طرح سے درم لکمہ بنا اور بڑے بڑے تراجن ہوئے بہت بڑے کام ہوا لیکن میں بہت بھول چاہتے ہیں کہ جو گریگ لپٹرچر سپیشلی گریگ فلسفی پر کام ہوا ہے وہ دوسری صدی ہتری کے بعد ہوا ہے اور جو یونانی حضرات ہیں یہ دوسری صدی ہتری کے بعد متعارف ہوئے ہیں مسلم دنیا میں جبکہ جو تصویف کا لفظ ہے یہ تو دوسری اور ترسری صدی ہتری سے پہلے کا ہے یہ تو پہلی صدی ہتری کے آخر اور دوسری صدی ہتری کے احراز میں سٹارٹ ہو گیا تھا اب جیسے آپ چانتے ہیں کتابیں ہی ہیں حضرت حسن بسیف تو وہ تصوف کے حضرت عبو الحاشم ہیں اللہ تعالیٰ ہم دونوں پر رہنے میں فرمائے تو وہ تصوف کے اقتدائی لوگوں میں سے ہیں اور یہ لوگ جو ہے یہ اس سے پہلے کیا ہے کہ جب گریگ فلسفی کی اپنی حصول یہاں پڑتا ہے تو اگر آپ تاریخی بس قمدر سے دیکھیں تو یہ بات بالکل لائیانی ہو کے رہ جاتی ہے کہ جو اسلامی فلسفی ہے یہ متاثر ہے گریگ فلسفی سے ایسی ایمیج پر بات نہیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے جو دوسرا اس کے پارے میں لگمیت ہے کہ وہ تصوف کی جو امہ حاطم کتب ہیں ان میں ایک اقتدائی کہ آپ کرنے والی عظیم شخصیت ہے کہ تیمہ بشاری رہن ہندہ لائی کی ان کے جو رسائل ہیں بڑی رسائل بشاریہ کے نام سے جانے جاتے ہیں ڈاکٹر محمد حسن ایک بہت عظیم شخصیت دل رہے ہیں ان کی افات ہوئی تھی شاید ان سو نینہ میں بہت شاندار شخصیت ہے بڑی اعلیٰ پائٹی انہوں نے تصانیف دکھی ہیں اور انہیں خصوصاً عربی زبان جو امہ حاطم کتب میں تصوف کی ان کے تراجم کیے ہیں اور ان درویش لوگوں میں سے تھے جو اپنا نام بیہار اپنا نام اور نمود اور انہوں نے چکروں کے پالے لوگ بھی انہوں خموشی سے بیٹھ کے کام کرنے آنے دور تھے ڈاکٹر پید محمد حسن محمد اللہ رہے ہیں تو یہ جب یہ محلوکت کی اسلامک انیورسٹی بنی تھی تو اس میں یہ شہخ و قدر تھے 1964-65 میں ہمارے والد مرموم ان دنوں 64-65 میں وہاں جامعہ اسلامی محلوکت میں محسوس کر رہے تھے اسلامک سٹیڈیز میں جیلسٹیڈنس میں کتابیہ وہاں پہ شہخ نظم ہوا دیتے کنہ تصورت کیوں محلوکتوں کے تراجب کم نے رسائل مشہریہ کی بھی پیومد حسن صاحب تراجب ایک ہے بات دوسری طرف نکھے بھی تو صاحب رسائل مشہریہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو تصورت کا لفظ کہے یہ صوف سے نکلا ہے سوال و فا اور صوف کہتے ہیں اون اونی لباس پہنتے تھے اس صوف کا لباس پہنتے تھے تو چونکہ صوفیاء کے رام صوف کا لباس پہنتے تھے اونی لباس پہنتے تھے تو اس میں ان کا جو کنڈکٹ تھا ان کا جو way of life تھا اس کو تصورت کہا جانے لگا کیونکہ اونی لباس پہنتے تھے تو ایک یہ رسائلہ مشہریہ میں ایک ہی ایک اس کے لئے آ رہی ہے وہ چونکہ اونی لباس خلافت اور سجادہ رشیلی کی موضوع پہ میں آخر میں مشہریہ سے بتے کیوں کہ جو ملیق صاحب دوستوں کو انشاءاللہ حسن نہیں آئیتی ملیقین کیونکہ خوچے کیونکہ ان کو اتنی بری نہ لگے بہرحال اس پہ مشہریہ سے ملیقین دنگی اس خواہ سے کہ اقتدامی بات کو بیچ میں دوست کی چلنگ جائے اس میں انشاءاللہ بات ہوگی تو اکھر کیا خلافت ہے وہ چونکہ بھول سے بنا ہوا انہی لباس پہنے تھے جس لئے وہ کہتے ہیں کہ اسے تصورت کہا جانے لگا ہے گویا وہ جو انہی لباس پہنا ہے اسے زہد کی یا پرہزگاری کی یا تقوی علامت کے طور پر دیا جانے لگا ہے یہ اس کے بناتے ہیں اور بہت لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ سف سے نکلا ہے وہ اس کی یہ تو اجیب پیش کرتے ہیں کہ صوفیاء اکرام ہیں چونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے تھے جو جہاد اصغر اور جہاد اکبر ان کی وزار پر آگی گلنگا ان دونوں میں صفیابل میں رہا کرتے تھے تو اس لئے اکرہ طریقہ کیا رہے اس کو تصوف کہا جانے لگا گویا کہ یہ سفیابل میں رہنے والے لوگ تھے جو ہر پرہ کی جہاد میں چاہے جہاد کی نفس ہوتا یا جہاد کی سیپ ہوتا اس پر سفیابل میں رہتے تھے تو اس میں تصوف کہا جانے جو چوتھی جو اس کے بارے میں رائے رسالت مبارکہ کے قرآن مجید میں آپ کی ذمہ داریاں فرمائی گئی میں ایک ذمہ داری یہ بھی تھی جو قرآن مجید میں فرمائی گئی کہ وہ یوزکی وہ کیسے ہے آیت مبارکہ کہ لگت من اللہ ورل المقمنین اس باس افی نسول یا ایت ملی آیات ای یوزکی اللہ یوزکی وہ اپنی امت کو پاک کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کیوں صفائی عطا پتہ تو یہ جو دل کی صفائی ہے یہ جو واطن کی پاکیز گی ہے یہ جو گلز حوض انا نقوط تکبر غیبر یہ جو برائی ان چیزوں کو اپنے دل سے نکال پہنا ہے یہ جو دل کو شیشے کی طرح چمکانی کا عمل ہے گویا کہ یہ تصوف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف کے لفظ سفا سے نکال پاکیز گی کا اور صفیاء جو جو لوگوں کے گروہ ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیز گی پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور چونکہ کہ پاکیز گی پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اس لیے ان کا کنڈکٹ ہے اس کو تصوف کے نام سے یادی گئی اور آخری چیز جس کی طرف سے مارے محزز نے اس میں تعلیل اشارہ کیا آخری پوائنٹ جو تصوف کی نبوی تعلیم کے بارے میں یہ لفظ اصحاب صوفہ کی طرف اشارہ کرتا جیسے کہ آپ جانتے نبوی شریف کے ساتھ ایک ملحب چبوترہ تھا اور اس چبوترہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو ہر بارے ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے صحابہ اگرام بزوان اللہ الرحی مجمع وہ ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے ان کی طرح مختلف بتائی دن ہے کہ مختص کیا ہوا تھا اور مسجد نبوی شریف کے ساتھ بیٹھ کے ذکر و فکر کیا کرتے تھے لیکن ان میں رہبانیت نہیں تھی وہ ذکر و فکر تو کرتے تھے لیکن جب جہاد کے بات آتا تھا تو نبی اکرم سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ جو کرتے تو ذکر و فکر تھی جس کام کے لئے حضور ری راول ایو بیجھ رہے تھا کسی علمی کیا مدینی بیجھ رہے ہیں زمان سکھ میں بیجھ رہے ہیں کسی کتاب مذاقرات کر میں بیجھ رہے تو وہ جو صحاب صفحہ ہوا گئتے تھے ان کو وہ بھی جاتا تھے تو بنیادی طور پر چونکہ صحاب صفحہ ذکر و فکر میں مصول رہتے تھے اور صفیاء اکرام ہیں یہ بھی ذکر و فکر میں بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور عرفان نفس پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں تو اس لئے صحاب صفحہ کے نسبت سے جو صحاب صفحہ کی پہلے کرنے والے حضرات سامنے والے ان کو صفحہ اکرام کے نام سے یاد کیا جانے گا پران شریف میں جیسا کہ آپ بیتے ہیں صحاب صفحہ کی مختلف جگہوں پہ صحاب صفحہ کے ذکر کیا گیا مثلا چند آیات میں آپ پڑھ سماتا ہوں یعنی صفحہ بقرہ کی آیت ہے دوسریت جس میں فرمایا گیا ہے لِلْفُقْرَا اِلَّذِينَ اُسِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ رَسْلِ تَتِيقُونَ عزَرْبَ فِي الْعَرْبِ یہ کہ وہ لوگ تاریخ یہ بتائے گئے کہ اُسِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کی راہ میں اُسِرُ روک لئے گئے وہ لوگ ہیں اللہ کی راہ میں جب کو روک لیا گیا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحابِ سفر سفر پر خصوصی شکل فرمانے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تَتَتِيقُونَ اَسِرُ بِالْغَدَاتِ مَا تَشِئِئِ يُرِدُ نَوَجْهُمْ کہ جب بچ اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں يُرِدُ نَوَجْهُمْ صرف اپنے آپ سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو صبح و شام اپنے رابطوں کو کارتے ہیں اُس کی رضا چکتے ہیں تو یہ تو مترجمین ہیں انہوں نے وَجْهُمْ کا ترجمہ کیا ہے وَجْهُمْ اب عربی بڑی عجیب لینگج ہے اس میں ایک اکلافشی کی معانی ہے وَجْهُمْ کا لفظ ویسے چہرے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے وَجْهُمْ کا لفظ کسی چیز کی حقیقت کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں تو یہ اِن مُترجم صاحب نے نَوَجْهُمْ یہاں وَجْهُمْ کا ترجمہ کیا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ وَجْهُمْ استعمال ہوا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خواہش کرتے ہیں وَجْهُمْ لَا کی خواہش کرتے ہیں ہم اس طرح سے سبھتے ہیں اس طرح سے سُبھتے ہیں اس طرح سے سُبھتے ہیں جس میں اگر ملور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائے گئے کہ جو دنیا دار لوگ آپ کو تانہ لیتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ یہ لوگ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ ان کے تانوں کی طرف نہ جائیں آپ ان لوگوں کو غریبیاں مسکر نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں لوگوں پر نازی ہے یہ جو صحابہ سُبھا والے ہیں تو آپ ان کی طرف ترجو فرمائے ان پر اپنا کرم آپ شاملے حال رکھیں اور اسوں نے ایک آیات کی آیات ہے بس پھر نفس اکر محل نظیم آیا تو کوئی رب محمد بالغدا کے پاس اشیر یوری دینہ وجہ اور پھر اس میں وجہ ہوں کا ذکر آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے ساتھ اپنا اچھے تعلق دیکھئے آپ ان سے لوگوں کی باتوں پڑنے چاہئے اچھا ایک احمد یہ یہاں ان دونوں آیات میں انفاظ آئے ہیں یوری دونہ وجہ ہوں یہ جو لفظ مرید ہے لفظ مرید وہ ان عراض سے لیا گیا ہے لیکن یہ یوری دونہ ارادہ کرنا مرید ارادہ کرنے والا جو ارادہ کرتے ہیں یہ جو پرانکشن کی آیتیں ہیں لفظ مرید انہیں سے لیا گیا ہے پڑا تصوف کا لفظ کہی سے بھی لیا گیا وہ اس سے ہماری کارس نہیں ہے تصوف سے مراد ہماری وہ طریقہ کار ہے جو اسلام میں تقویٰ اور احسان کے مقام پر جس کو بائی سمجھا گیا ہے تو ان سب چیزوں میں سے جو میں نے ابھی اسلام میں پیش کی جو بھی اس کی لفظی تحقیق ہو ہمارا مقصد اس سے ہے تصوف سے لوگوں کا وہ گروہ جو کہ تذکیہ ہے نوز کے ذریعے اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارلک یہ دو چیزیں میں کہا رہا ہوں بزنس کیونیٹی کاملیہ میں انپوٹ ہوتا ہے اور آنپوٹ ہوتا ہے اب اس طرح سے سمجھیں تو صوفیان آنپوٹ یہ دو چیزیں ہیں شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ اس پر کلان شامل ہے اور دوسری چیز تذکیہ اے باطن وہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کے ششے کو چھوکرنے کی کوشش کرتے ہیں تذکیہ اے باطن کرتے ہیں اور پھر جب یہ دو چیزیں حاصل ہو جاتے ہیں تو اس کا آؤپپ کیا لکھتے ہیں اس میں پھر دو چیزیں ہیں اس میں ایک چیز ہے کہ فائل ذات کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی پہشان حاصل ہو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ خدمت خلقِ خدا کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو صوفیاء کرام ہیں ان کو خاص طور پر لوگ چاہتے تھے کہ وہ عم ان کے دائی ہوتے تھے محبت کے دائی ہوتے تھے اور ان کے اخلال ان کے خلق کے لئے لوگ ان کو زیادہ نمجامتے تھے کیونکہ جو ان کا دل کا معاملہ ہے فائل ذات والا وہ تو ان کے اور ان کے نام کے بیچ میں ہیں جو لوگ دیکھتے تھے جو کچھ وہ دیکھنا ہی تھے کہ لوگیں دیکھتے تھے کہ وہ خلقِ عظیم کے بہت حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلقِ عظیم ہیں گویا کہ وہ اس کے مظہر قسم کی حصدیاں ہو کرتی ہیں اگلا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ قصوف کی بنیادی دو شرائل جو ہم قرآنِ مجید کی نوشنی میں دیکھتے ہیں وہ دو ہیں بنیادی شرائل دو ہیں اگر میں کسی شخص میں ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی آپ کو نظر آئے تو اسے آپ میں ولی یا صوفی نہیں مانتا پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز تقوی اب تقوی ایمان سے آگئی کا مقام ہے احسان کا مقام ہے تقوی اور ایمان یہ وہ بنیادی دو شرائل ہیں جن پر عمل پیدا ہو کر کوئی شخص تصوف کے میدان میں داخل ہو سکتا ہے مصر قرآن وزید کی وہ معروف آیت سورہ یونلز کی آیت نمبر آیت نمبر آیت نمبر واسٹ سے چوچتا ہے یہ ہے کہ اللہ اِنَّ اَوْلِيَا اَلَّا غِذَا فُوْفُنْ عَلَيْهِ مَلَامُ جِعَذَرُونَ یہ آیت آپ اکثر آسلاموں پر اور اکثر جگہوں پر لکھا ہوا پڑھتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ صرف آیت کا اتنا حصہ لکھتے ہیں آگے میں لکھتے ہیں آگے اللہ تعالی نے اسی آیت میں ساتھ ہی جو کی آیت ہے اس میں صوفیاء کرام کی ڈیفنیشن دی ہے کہ اولیاء ہوتے کون ہیں پہلے حصے میں تو یہ بتایا ہے کہ اِنَّ اَوْلِيَا اَلَّا غِذَا فُوْفُنْ عَلَيْهِ مَلَامُ جِعَذَرُونَ کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان تو نہ خوف ہے نہ حجم ہے یہ پہلا حصہ ہے اگے میں ہوتا 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 ہے اللہ زینا آمانو وقانو یقتبون یہی دیفنیشن ہے بلی کی جو قرآن کی دیفنیشن ہے کہ کون لوگ ہیں وہ اللہ زینا آمانو پہلے اُن کی شخص کیا ہے کہ وہ ایمان ہے اور ایمان کے کیا مفون ہے اس کے لئے پھر آپ کو سورہ بکرہ کی امتداری آیات سمیت آپ کو قرآن ورید سے دیکھنا ہو رہا کہ ایمان کی کیا شرائط ہے اگر کوئی شخص شرائط پوری کر رہا رہا ہے تو تو وہ غلی ہو سکتا ہے ایمان کی شرائط کو پورا کیے وغیر کوئی شخص بلائر خداوہ نہیں کر سکتا ہے اللہ زینا آمانو وقانو یقتبون اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ تقوی کے کارباند ہو یعنی کہ وہ ایک دفع تقوی کا مظاہرہ کرے وقانو یقتبون اور وہ تقوی پر کارباند ہو گیا جو شخص تقوی پر کارباند نہیں ہے وہ بلائر خداوہ نہیں کر سکتا ہے جو شخص ایمان کی شرائط پورا نہیں ہوتا وہ بلائر خداوہ نہیں ہے لَهُمُ الْغُشْرَابِ دَعَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِ الْحِرَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی کارباند نہیں ہوتے اور جس نے ایمان اور تقوی کی مقامات کو حاصل کر دیا اس کے لئے دنیا اللہ بھی خوشکمری ہے آپ نے کو بھی خوشکمری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی قوض العظیم ہے یہی بڑی کامیابی ہے جو کوئی انسان حاصل جائے سکتا ہے اس طرح سے ایک دوسری آیت آپ کے سامنے لکھوں گا یہ آیت ہے سُنا یولوج کیا گیا اور یہ آیت مطلبان گیا ہے اس میں فرمائے گیا ہے کہ بلاؤ انہا اہل القرآ آمنو وطقو لکھتحنا علیہم پرکاتب من السمائے واللہ اس میں پھر پر انہی طرح کیا گیا ہے یعنی ایمان اور تقوی اور اس میں کیا خرمائے گیا کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم اُن پر آسمان اور زمین سے برکتے کھول دیتے اب موہدین ابن عرمین جو کی شخیابی سے بہت محتبر اور بہت مذہب کو برطر ہزت سمجھ جاتے ہیں وہ اس کے لئے تفصیل فرماتے ہیں یہ جو فرمایا گیا لَفَطَحْمَا عَلَيْهِنْ بَرَدَا کہ ہم ان کے لئے برکتیں کھول دیتے تو وہ فرماتے ہیں کہ ان برکتوں کے کھلے سے برار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں روحانی برکتیں کھول دیتا ہے اور ان کو اپنی ذات کا ارمان نصیب فرما دیتا ہے اپنی ذات کی پہچان نصیب فرما دیتا ہے اور ایمان اور تقوی سب سے پہلی چیز آئے ہیں کہ وہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری تھی یہ ممکن نہیں ہے لَتْمِ رِپیٹ یہ ممکن نہیں ہے کہ تصویف کا کوئی ایسا راستہ ہو جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری لکھا ہے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے کسی کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ کسی شخص کا دعویہ صوفی ہونے کا یا غلی ہونے کا دلست ہے یا نہیں ہے تو جو سب سے ابتدائی ٹیسٹ ہے وہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر وہ شریعت پر کارپند ہے تو وہ بنایت کا دعویہ کرسکتا ہے وہ تصروف کر پر کارپند ہو طریقی بات کرسکتا ہے اس کے بغیر نہیں ہے حضرت سلطان باہو رہیم تعالیٰ اندر جائے بہنجد کو فرماتے ہیں حضرت بنا کے بعد شریعت سے یہ آفتر پیش بائیں خود شریعت سے آپ تم فرماتے ہیں میرا کوئی ایسا مرتبہ نہیں ہے جو میں نے شریعت کے بغیر پایا ہے بھرمتنا میں نے شریعت سے پایا اس طرح سے حضرت سلطان باہور اپنے پڑھائے تھا لائے ایک اور مقام کو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پانی کے اوپر چل رہا ہو پیڈل پانی کے اوپر چل رہا ہو تو اس کی کرامت سے متاثر ہو کر اس کو ولی من سمجھنا فرماتے ہیں پانی کے اوپر تو دنکہ بھی جنہا ہے پانی کے اوپر دنکہ بھی بیل ہیتا ہے اور اگر کوئی شخص ہوا پر گر رہا ہو تو اس کو ولی من سمجھنا ہوا پہ تو مکشل بھی ہوتی ہیں پانی کے بلایت یہ ہے الولایت کیا ہے الولایتو استقامت اللہ شریعت سے ید المسلیم سے علام کرتا ہے جو بلایت ہے وہ بزرگ ستیار اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر آپ کے بتائے ہوئے لاستے کے اوپر اپنے آپ کو کرمند کرنے کا نام ہے لہذا کرامتوں سے شہدہ بازیوں سے یا کوئی خاص قسم کا چہرہ بنائے میں سے کوئی خاص قسم کے کبرے پیٹنے میں سے بندہ بلی نہیں ہوتا کسی خاص قسم کی گدی پہ پیٹنے میں سے بندہ بلی نہیں ہوتا ولی کے شکت جو حضرت سلطان قابل احمد تعالیٰ فرماتے کو پہلے شکت یہ ہی ہے کہ وہ شریعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ استقامت رکھتا ہو اس میں مضبوطی سے کہنا اگلی چیز ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد جو نہای عام ہے وہ ہے جہاد و مجاہد کہ تصوف کا جو رستہ ہے یہ جیسا میں شروع میں اچھ کر سکا ہوں یہ احسان ہے یہ عدل نہیں ہے لہذا عدل کا حکم ہر کسی کے لئے ہے احسان کا حکم کسی کسی کے لئے ہے تو یہ سوق کا رستہ ہے یہ ہر کسی کے لئے نہیں ہے سوق کا رستہ ہے یہ کسی کسی کے لئے ہے یہ ان کے لئے جو چانچوکھوں میں جاننا چاہتے ہو کشت الموجود میں حضرت سید علی حج میلی کہتا ہے کہ ان بخش یا مدلعہ ترادر اسے پہلے چیپر میں فرماتے ہیں تو باقے اسرار اور حموض کا راستہ بڑا مشکل ہے اور یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو ہمیں زندگی کا ایسی چیز کو مقصد بنا لے کہ ہمارے زندگی کے مقصد لی تو جو انتصالوں کے راستے پہ جاتے ہیں کہ انہیں بڑا بڑی 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 بڑے پاپر کے لئے پڑتے ہیں بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ بڑے انتحان آتے ہیں بڑی آزمائشیں آتے ہیں بڑا سخت وقت ان کو دیکھنا پڑتا ہے بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ پرانہ مجید میں ایسے لوگ ان کے معنی میں فرماتے ہیں سورہ الانقبوت آیت سکسٹی نائیڈ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فی نا للا دیکلنا مصم و للاح بڑے ان اللہ لما محمد بڑا زینہ جہادو فی نا وہ لوگ جو ہمارے طرف آنے کے لئے جہاد کرتے ہیں ہماری طرف ہماری فی نا فی نا فی نید میں ہن نا میند ہم یعنی ہم میں بلکے ہمارے رستے کی طرف سے جہاد کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا اکاف ہرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للا دیکلنا مصم و للاح ہم اُن پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں اُن کو اپنے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں اور آگے فرمایا کہ اِن اللہ علم وآل موسیلیم وہی احسان کا ذکر دسروب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں موسیلیم کے ساتھ ہوں میں احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں اب چونکہ صوفیاء کا ذکر ہے لہٰذا کہا گیا ہے کہ میں احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں اس طرح سے حضور اکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِن اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اِسکت سے آگیا ہو تو آپ اپنے جہاد اِقبر کی دیاری کرو ان چھوٹے جہاد سے آگیا ہو تو بڑے جہاد کی دیاری کرو تو صحابہ قریم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا جہاد خونسا ہے کہ جہاد اِقبر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہدت الابد ein هواب کہ کسی بندے کیا اپنی خواہشات کہ خواہشات ہے نفس کے ساتھ جیہاد کہتا ہے یہ بڑا جیہاد ہے تو بہت چھوٹے جیہاد سے تم آگئے ہو دشنوں کے ساتھ جو کہ جیہاد میں سیب تھا اب تم جیہاد پر نفس آگئی کرو تو گویا آئی سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جیہاد اکبر کہاں گیا ہے یہ بڑا جیہاد تو عرضی گرمت تھا کہ اس راستے پچھلنے والے کو بڑے پاپڑ ملنے پڑتے ہیں اور مجھے ذاتی طور پر یہ شرح حاصل ہوا ہے کہ میں میں ایک ایسی شخص کو دیکھا ہے جو اس جیہاد پر نفس میں جس نے محنت کیا مشکل کیا اور پھر اسی جیہاد پر نفس میں اس نے جیہاد شہادت پرش کیا اپنے نفس کے ساتھ جیہاد کہتے ہوئے تفسیر اس کی بڑی طویل ہے اس شخص کا نام سلطان شہر میں لکھاتی ہے اللہ اس پر رحمت کرے دو سال پہلے جیہاد پر نفس کرتے ہوئے اس دنیا سے رحصت ہوئے وہ ایک شاعر ایک کوئٹہ کی اتاشاں ہم ایسے فقیروں کو یوں حیرت سے نہ تکھی ہو ہم ایسے فقیروں کو یوں حیرت سے نہ تکھی ہو ہم کرم سے گزرے ہیں کرامات سے پہلے تو کرامات کے مقام پر آنے کے لیے ان عظمتوں کو چھوٹنے کے لیے اس کرم سے گزرنا کھڑتا ہے اور مجھے موقع بنا ہے کہ میں نے اس کرم سے گزرتے ہوئے اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن پھر میری مثال ایسی تھی جیسے میں پہلے ایس کر چکا ہوں کہ جیسے ایک شخص سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو اور وہ مجھدار کو دیکھ رہا ہو تو مجھدار میں جو شخص ہے وہی چانتا ہے ایک مجھدار میں کیا ہوگا ہے شناور ہے وہی چانتا ہے کنارے پہ کھڑا ہو شخص کو بھائی ایک تماشبین ہے جو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے وہ مزیب پوشی چلا جاتا ہے یہ دوسری چیز سے جو مجھدار میں جاتا ہے اگلا ہمارا موضوع ہے قسم و مہم یہ دو چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو صوفیاء ہیں تصوف کے ان کے دو قسم ہیں دو اقسام ہیں ایک وہ صوفیاء ہے جن کو کہتے ہیں قسمی ایک وہ ہے جن کو کہتے ہیں مہم تو قسمو کہتے ہیں ایفرٹ کو محنت کو محنت کرنا اس کو قسم کہتے ہیں اور مہم کہتے ہیں اتاب تو اس طرح صوفیاء کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسمیں صوفیاء کی جو مجاہدہ کر کے محنت کر کے اپنے مقام اور مراتبہ سے بھی کرتے ہیں اور دوسری وہ قسم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنے حصوصی مذر کیتا ہے ان کو وہ دولت ادا فرما دیتے ہیں وہ دولت ایفان سے ان کو مانا مانا فرما دیتے ہیں تو یہ دو قسمیں ہیں ایک محبی اور ایک قسمی اور ان دونوں قسموں کا ذکر قوال مجید میں آیا ہے جو پہلے قسم ہیں قسمی جو قسم کر کے منت کر کے مجاہدہ کر کے مشکت کر کے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے تصرف میں اعلیٰ مقامات اور طریقت میں اعلیٰت میں اعلیٰ مقامات حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں وہی آجت کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جو خود جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ارام کیا رہتی کہ اپنے راستے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں اپنے ہدایت کے راستے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں اچھا دیکھ ایک دوسرے طبقہ بھی ہے یہ وہ طبقہ ہے جو وہ وہمی اعلیٰ کا ہے اور ان کے بارے میں کوئی ایک اتسی آیت ہے کہ سورہ اشورہ ہے اس کی آیت تو بہت تیرہ ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہو یج طبی علیہ مین گشاؤ و یعبی علیہ مین وہاں کا ذکھنا گیا ہے کہ اللہو یج طبی علیہ ان کے شاہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کریم کرنے کے لئے چن لیتا ہے کوئی کے شاہ جسے چاہے جسے انہت اللہ چاہے اس کو کوئی چن لیتا ہے یہ مجتباہ لوگ ہوتے ہیں یعنی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بربزیدہ لوگ ہوتے ہیں اور پھر آگے فرمایا کہ یہ بہت یادی رہی ہے جو میری طرف نجون آئے میں اس کو نداریت نہیں ادا فرما رہتا ہوں کیوں دو لوگ ہیں وہ جو نجون آتے ہیں مینات و مشاکت کرتے ہیں اور دوسرے بولوں جو چن لیے جاتے ہیں اچھے ایک یہاں بھی بہر مزار کریں یہ بڑے ضروری ہے اس کو پلیز اچھی طرح سے ذہن نشید کرنے کی ضرورت میں مزار چاہتا ہوں آپ سب لوگ ای بلیگو آپ مجھ سے زیادہ جنتے ہیں لیکن میں جسٹ اپنے کچھ دوزارشات کر رہا ہوں اور میرے استار اپنے والے زیادہ ماجون کو ان کا طریقہ ایسا تھا سمجھانے کیا کہ وہ میں اس طرح سے آپ سب مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ علمانے لوگ ہیں یہ میں کوشش یہ ہے کہ اگر کسی کو چیز نہیں مالوں تو اس کو سمجھا جائے زیادہ نشید ہو جائے اس لئے میں تھوڑا سا گفتگو میں ایسا اندازش نیاں کرتا ہوں آپ اس کو محسوس نہیں کیجئے گا ماشاءاللہ سارے اہلین لوگ ہیں ہاں جو نبوت ہے نبوت وہ کسی نہیں ہو سکتا ہے نبوت صرف وہاں بھی ہے ان کوئی شخص محنت مشقت کر کے مجاہدہ کر کے عبادت و ریاضت کر کے نبوت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے جو مقام حاصل کر سکتا ہے وہ ولایت کا ہے لہٰذا ولایت میں یہ تو چیزیں ہیں کہ کسی اور وہب نبوت میں صرف وہب ہیں اور کہتا لکھو اللہ وآلہ 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 قرآن مجید میں آتا اللہ وآلہ 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 میں جانتا ہوں حیث وآلہ 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 کس کو رسالت کرنا نہیں کس کو رسالت بتا کرنے اور یہ تصوف کا بڑا ایک موضوع ہے افسوس کہ میں آج اس موضوع پر گفتروں نہیں کیا سکھوں گا وہ ہے حقیقت محمد یعاصل اللہ وآلہ 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 کہ حضور کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ کی ذات بابرکات کی حقیقت کیا ہے تو اس کے بھی سوکی آیت کرام اللہ وآلہ 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 سے اس کی دلیل لیتے ہیں کہ اللہ وآلہ وآلہ حضور کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ کہ جو مقام محمد ہیں اس کا عقب وآلہ تعلق رکھتے ہیں اس کا عقب وآلہ انسان بھی رکھتے ہیں یہ سفیاء اکرام کی تعلیمات کی بڑی خاصی سے اگرہ سے میرا بذور ہے اس آج کی برتبوں کا اس میں اپنے اصل بذور کے حوالے سے کہ سیرتِ تیبان اور اس کا فیم سکر صلی اللہ وآلہ 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 وسلم کی نوشن میں تعلیمات ہے کہ میں آپ کو سیرتِ نفس صلی اللہ وآلہ 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 وسلم سے چند مثالیں پیش کروں گا ایسی مثالیں جن سے صفیاء اکرام نے انسپریریشن لی ہے بعض آپ کی حدیث اور بعض آپ کی حیات من بڑک ایک مثالیں کس اندیس موضوع ساتھ موضوع شخص سوال ساتھاں آپ کی بدا سکتے ہیں پیش کنٹ ہے آپ آپ کیا درد آپ کیا درد مجھے 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 اگر پستش نہیں رہ گے کسی کنٹ رہ گے آشان یہ سب باتیں اترے ہیں ایم کن کو کھول کھول کے بیان کروں چیز انڈرسائن میوز تصمف غزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہت و مبارکہ کی کوشن نہیں پہلی مثال میں سب سے اہم مثال آپ صیرت کی تمام کی دعووں میں آپ ملتی ہیں وہ ہے غزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان اندرون سے پہلے غار احرامی تشک دے جا اب یہ جو سوال کیا گیا تھا کہ تصمف اور نابانی کیا پر گیا اور کیا اسلامی تصمف نابانی تو نہیں ہے اور یوسفی آیت ارامت میں آپ کو چلہ تشک کرتے ہیں یا دوزے رکھتے ہیں یا ایک مخصوص وقت کے لئے اپنے آپ کو دنیا سے کاش دیتے ہیں تو اس کی مثال امید رم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدق کے اس دور سے بھی جاتی ہے کہ جب آپ اعلان نبوت سے پہلے آپ غار احرامتشید میں جائے کرتے تھے اور غار احرامتشید میں جا کے آپ یہ بات خلوت مشینی کیا کرتے تھے اور ایسی خلوت مشینی کرتے ہیں کہ دل کوئی ترک دنیا کرتے ہیں دنیا سے ترک کرنیا کرتے ہیں کچھ تعداد میں کہتے ہیں کہ کھجوریں یا ستھو مبارک یا پانی کے ایک مشریزے میں اپنے ساتھ بجائے کرتے ہیں اور وہاں ذکر و فکر میں وقت ہوتارتے ہیں اور مشاہدہیں خطرت کرتے ہیں کیونکہ بلکل ایک 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 رمل قسم کا ایک بلکل ایسا سیلیزیشن سے دور ماحول تھا جہا رہے کے نبی ایک مسئل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ ای ذات اور ایک فان ای ذات حاصل کرنے کا بہت ایک خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماحول میں آپ کو مشہدہ جاتے تھے اور جو پہنے شہبوں کے آخر کہا کرتے تھے یہ اعلان دبوت سے پہلے کی بات ہے وہ کہا کرتے تھے انہا محمد ام قد عشق اے ربا ہوں یہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں یہ ایک باز ملتے ہیں کہ انہا محمد ام کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قد عشق اے ربا ہوں کہ وہ تو اپنے رب پر عشق ہو گئے ہیں وہ ہے کہ وہ ہمارے نہیں دے لیکن یاد رکھنا یہ ہے کہ نبی عشق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آتے ہیں رہوانیت یہ ہے کہ آپ جو عیسائیت ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے مکمل علاقہ کرتے ہیں جو اسلامی تصبق ہے وہ پر کی بات کی تھی وہ یہ ہے اسلامی تصبق کہ آپ براہ مہربانی کالوں سے سننے آپ کو پیشنے آپ بری گفتگو وہ رہوانیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے قدع کرنیتا جبکہ اسلامی تصبق میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا سے قدع نہیں کرنا آپ ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے علیدہ کرتے ہیں مشاہدہ اضاف میں اور پھر اس وقت آپ کو جو تصویب بات حاصل ہوتے ہیں یا جو آپ کو مہربانی طاقت حاصل ہوتی ہے یا حظمتیں حاصل ہوتی ہیں ان حظمتوں کے ساتھ آپ پھر واپس دنیا کی طرف لوٹتے ہیں اسے ایک مبارک شاہ اپنے خوبصورت شاہر ان کا ایک شعر اپنا عجیب کی سمیتا ہے کہ یہ موجزہ نہیں کہ وہ عشق بری پہ تھا یہ موجزہ نہیں کہ وہ عشق بری پہ تھا میراج مصطفیٰ کا پلٹنا زمین پہ تھا آپ کا زمین جو واپس آنا اور اہلیان اے زمین کی طرف واپس آنا اور امت کی طرف حجوع کرنا یہ وہ چیز ہے جو اسلامی تصویب کو دوسرے مذہب کی جو رحمانیت ہے اس سے جدا کہتی ہے اگلی چیز حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثیں پاک پیش کروں گا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک ایسا وقت آتا ہے اس کو کشن مانجوب میں بھی کوٹ کیا گیا ہے جب اس وقت میں نہ تو کسی مقرب ترین فرجتے کو گنجائش ہوتی ہے اس میں بیچ میں آنے کی اور نہ کسی نبی کرسر کو اجازت ہوتی ہے اس میں بیچ میں آنے کی میرا اپنے رب سے کچھ ایسے معاملات اور کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں اور تصوف میں صوفیاء کے جو حالت ہے فنا کی یا آپ نے آپ کو سکرد خدا کردے کی یا بے خودی کی اس کی آپ کو ایک سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل پیش کروں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت میں تھے علیتگی میں تھے اور اپنے اس خاص کیفیت میں تھے تو معیشہ کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ خدمت میں حضرت ہیں اور جب آپ حضرت ہیں مجھے نہیں پیشاندے سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو حضرت ہوئی کہ مجھے نہیں پیشاندے تو آپ نے ارسکی کہ میں عائشہ میں کون عائشہ میں عائشہ ابو باکر کی بیٹی آپ سے بلا کردے کہ کون عائشہ تو ابو باکر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سوسر ابو باکر تو سکارت اللہ نے فکمائی کہ کون محمد ہے تو میں یہ فرمایا کون محمد تو عائشہ صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے کہ میں خاموش ہوں آگے پھر گفتگو کرنے کی بات کرنے کی مجھ میں چسارت اور حمد بھی تھی میں خاموش ہی سے بات ہوں تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ صوفیاء کی حالت ہے فنا کی اس کی دلیل یہاں سن ہوتی ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث الفقر فقر کہ جو فقر ہے وہ میرا فقر ہے ہی ایسی طرح سے ایک اور مکام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی بھی کشتر معجnوب میں صلی اللہ تعالی Weird ar mina کے قبر پ Rio تو آپ سے بھی عرض ہے کہ فقراء کی اور مساکین کی صحبت کو پسند کیا گئے یہ تو آج کل بادشاہ نکلی ہے نا کہ جس کے پاس زیادہ دھن دولت ہے لوگ اس کے قریب بیٹھ میں پسند کرتے ہیں اس میں اسے پڑھنا پسند کیا گیا ہے قرآن شریف میں اس چیز کو پسند اس سے کرے جو اللہ کے قریب ہو جس کی محفظ سے آپ کو اچھی خبر ملے جس کی محفظ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا راستہ نصیب ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پیش کروں دور کموں نے خیال ہے کافی کچھ آگے تھا لیکن شاید مقت نہیں ہے انچہا نیکس نشیز میں کر لیں گے بائیس فر بریٹ آم تو ایک حدیث بات میں پڑھوں گا یہ صحیح بخاری شنیز میں ہے جس پہ حدیثیں کچھ سی ہیں انہیں حضوری بات فرماتے ہیں ہمارے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے تشنی رکھے گا میں اس کو یہ خبر دیتا ہوں کہ میں اس چلے روں گا اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند گئی جو میں نے اس پر فرز کی جو گویا کہ سب سے پہلا مکان میں وہ فرائز کی ادائی کی ہے جیسے ایس کیا کہ شریعت حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیرون ہونا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرا بندہ کہ جب فرائز کی ادائیگی کے بعد موافر کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں بحرش رکھیتی ہے د shootings سے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ گرفت حاصل کر دیا اور ایک ہمائیت میں ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے لوچ جتا ہے اور جب وہ شخص مجھ سے مچ مانتا ہے تو میں اس کو اتا آکھا ترجماتا ہے مہín شئب وہ ہاتھ یا پاؤں ہونے سے پاک ہے اسے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے اس ولی کے آنکھوں میں اس کے کانوں میں اس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایسے جلدے آ جاتے ہیں کہ وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے وہ مظہر اس صفات بن جاتا ہے بلوہ کی صفات کا اظہار ہو جاتا ہے تو یہ ویسے میں ابھی اپنی جو تحقیق تھی اس کے نصف تک تھی پہنچا بائیس طریق بائیس فرری کو دوبارہ نشیس چلیں جب بھی دوبارہ نشیس کر لیں جب بھی انشیاللہ جب بھی انشیاللہ بہت کبھی موقع بہت انشیاللہ عبران بشیر صاحب کا پروابہ نے ساڑھے ساتھ لے ساڑھے ساتھ نشاہ نشاہ تو بہت اس حقیقت کو سمجھنے کی تو بھی نامیات قدرات کے جو کہ سماء کی نامیاتا ہوں آپ کے جس انجیلی سے مجھ جیسے یہ اس قدران کی مفتگو کو پرداشت کی آتی وہ آپ کے سامنے بھی مرداد کرتے ہیں وہ نامیات سامنے کی آپ جمعے کے جانتا ہوں بہت شکریہ وہ ایک سو بہت آپ کو کم نامیاتا ہوں کی باری بات آپ کی باری بات آج ہی ہم وہ کارے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے نشست میں بقیہ بات ہو جائے گی سوال جو آپ کسی میں بات کرنے انشاءاللہ آئیت آئیت بات ابھی صدادتی کلمات کے لئے انہیں اپراسٹر ڈاکٹر زفر صاحب سے مزارش ہے پرنسپل خالدہ سفر میڈیکل کالیس ہوتی شیئر بسم اللہ الرحمن الرحیم پرشواللی صدری ویسیللی عملی قابل لکتا تم میں لسانی یا قابل قابل محضر سامرین مرکزی مہمان جناب سلطان ناسر سارت میرے لئے بہت خوشی کا مقام ہے میں اگر آپ رنہ منائے جنہیں بہت مزز مہمان آئے ہیں پروفیسر عیس محمد صاحب پلیز آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیے پلیز آجائیے میرے کہہ رہے ہیں میں آپ کا تعارف کرنا چاہوں گا پروفیسر عیس محمد صاحب سے سیالکورٹ شہر کی یہ بہت خوشکسمتی ہے کہ شہر میں ایک ایسے شخص کی آمد ہوئی ہے جو نہ صرف ایک عظیم مولد ہے ایک درویش صفت انسان ہے اکبال کا شہدائی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ اکبال کا شاہین اکبال کے شہر میں آگیا ہے ان کا تعارف ہے یہ پروفیسر عیس محمد صاحب ہے استادوں کے استاد ہیں میرے بھی استاد ہیں اور میں نے کوئی دو ہفتے پہلے ان کو دیکھا یہاں پہ تقریب میں تو میں حیران رہا ہوں میں کہے سر آپ یہاں کیسے ہیں دورے بدایا کے بھی میں تو اکبال پر آگیا پتہ چلا کہ پروفیسر صاحب اسلام میڈیگل کالج میں پروفیسر اکبال میڈیسن کی ایسی ایسی آئی ہے ماشا اللہ نا صرف بھی پروفیسر اکبال میڈیسن ہے بلکہ انہوں نے ریسیٹلی اسلامی تاریخ سے اسلامی تاریخ ٹوٹل ہسٹری میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایم اے اس کا امطاہان پاس کیا ہے اور یہ خود بھی ماشا اللہ بہت اچھے مقررن ہیں اور اس موضوع پہ بہت سی بات کر سکتے ہیں ان کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا شاید وہ بہت ہی کم ہوگا ایک کلیتہ نشیر سنگھ کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ بہت ہی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس مجلس میں آنے کی دعوت دی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب لوگ ایک زاست ہو گئے ہیں نہیں نہیں جس طرح سلطان ناصر صاحب تین چار سکے لائے تھے میں بھی تین چار سکے لائے تھا لیکن یہ مفتسے سکے ہیں وہ بلکت تھے یہ ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں اور ٹاپک بہت دلچسپ ہے اور پرنٹرو برشل ہی ہے جب مجھے اس پہ بولنے کے لئے کہا گیا تو میں نے اس کو دیکھا اور سوچا کہ میں اس کابل ہوں کہ میں اس پہ گفتگو کر سکتوں تو اندر سے عبادہ ہی تھی پھر میں نے سوچے مجھے کیوں بلائے گیا تو پھر یہ خیال آئے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کچھ اظہاریں خیال کریں تو پتہ چلے کہ جو آج کل کے لوگ ہیں جو عملی زندگی میں ہیں ان کا تصورت کے بارے میں کیا چاہتے ہیں تو میں نے کچھ دو ہفتے اس پہ تحقیق کی لیکن آج کل کچھ مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ میں شاید وہ ساری چیزیں سمونا سکوں اتنے چند منڈوں میں لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں نے جو اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے ساتھ میرا تعلق رہا بڑے اچھی افتاد ملے جس میں افتاد ہوتی ہیں اور جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں ان کو اٹینڈ کیا خود بھی پڑا تو کچھ میرے ذہن میں تصویف کے بارے میں خد و خال ضرور ہے اور نبی پاک صلی اللہ کی زندگی جو ہمارے لئے ایک مثالی زندگی ہے اس پہ تصویف کا کتنا element ہے وہ میں ضرور ایکسپلور کر جا تو مختصر بات وہ بہت اچھے طریقے سے ناصر صاحب نے بیان کر دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان دو چیزوں سین مل کے بات ایک ہے روح اور دوسری ہے جشن روح کا تعلق اللہ تمہارا تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے روح کی ہے وہ جو عہد عرص لیا تھا اللہ نے اور ساری روح بنائی تھی اور روح کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے ایک جسم ہے جو ہمارا زمین سے بنائے اس مٹی میں ہی جاتی ہے اس کی غذا جو ہم کھاتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے تو ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم پروفیسور عیس محمد صاحب پس جاتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے اس کے لیے ہم جتنا بھی ہمارے پاس ہو سکے خرچ کرتے ہیں میں لیے سے میں نے داکٹر کبھی اپنا بائی پاس بھی کروا لیتے ہیں سٹینڈ بھی کروا لیتے ہیں کروڑوں پہ لگ جائیں اس پہ لگا لیتے ہیں جسم کی ہم ہر بیمار ہوتی چلی جاتی ہے اور کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کسی روح کے ڈاکٹر کے پاس ہیں اور ذرا سی بھی کوشش نہیں کرتے اور میرے خیال میں ہم سب یار بیٹھے اگر اپنا جائدہ لے تو کیا ہماری روح سہت من ہیں نہیں کم بس کب میری روح نہیں اور اگر روح کے ڈاکٹر تو بھی کہتے جو تصویر کے راستے بڑھ تو آج جتنی تصویر کی ضرورت ہے روح کی بالیدی کے لیے روح کی تندرستی کے لیے اس سے پہلے شاید کبی نہیں اب یہ جو روح ہے اس کا طالب انفرادیت سے اپنی روح اور جتنے بھی تصویر کے ہمارے پاس مثالیں ہیں انہوں نے اپنی روح کو کس طرح سے تدمیت دی پروان چڑھایا یہ انہی کے بات جس طرح نازل صاحب نے کہا کہ دور سے کھڑے ہو کہ نازل نہیں ہو سکتا کہ موجوں کے اندر جو طلاطم ہے اس کی کیا مزیش ہے یہ جانتے اور شفاہ پر ہے اس کے برقس جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس جس کی میں نے پہلے آپ مزیش نہیں کہ اس کی بہتری کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں وہ جب تک اس پہ روح غالب نہیں آئے جب تک جس جن کی خواہشات کو ہم دبائیں گے نہیں تو روح پروان نہیں چڑھے گی تو یہ ایک ایسا بیلنس ہے جو ہمیں مینٹین کرنا پڑتا ہے ہر اس بندے کے لیے جو اس دنیا کے انزل زندہ ہاں جن کی روح جسم پہ حاوی ہو جائے وہ ارفان پارے اور جن کا جسم روح پہ حاوی ہو جائے وہ ہیوان تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں ضروری ہیں لیکن موضوع ہے صیرت نبی کی روشتی میں تصفف کا مقا اب بات ہوئی پہلے کہ یہ جو تصفف ہے یہ سفی تصفف یہ انٹینجبل چیز ہے ہم اس کو کسی طلاعہ اس کے دیفائن بھی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو ہمارے سارے عمال ہیں نماز روزہ حج زکار اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں عمر ہوتا ہوا اس کی جو اس اثرات ہیں وہ بھی ہم سب محسوس کر سکتے ہیں جب ہم ذکر کرتے ہیں تکمین القلوب ہوتا ہے عمر کرتے ہیں ہمیں اپنی روح کی والیدگی کا احساس ہوتا ہے لیکن یہ تصوف ہے یہ بڑی ایبسٹریکٹ انٹینجبل چیز ہے اور جو صوفی لوگ یا ولی لوگ جن کے موجزات اگر آپ سبوں کی کتابیں پڑھیں جو میں نے کھنگالی ہیں پچھلے ایک دو ہفتے میں تو میں دیکھ ہے بڑی کرامات ہیں سارا کچھ ہیں لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کرامات ہمارے انبیاء میں کہاں کہاں تھی حضرت بوسی علیہ السلام کے پاس کتنے موجز تھی ایک ہی موجزہ تھا نبیاء پاک صلی اللہ قرآن پاک کوئی حصی موجزہ اللہ تعالی نے نبیاء پاک کو اس طرح نے دیا جو دوپرمنٹ ہی تو اصل موجزہ کیا ہے قرآن اور یہ ہی وہ ہے وَعَطَ سِمُ بِحَمْ لِلَّهِ جَمِينَ اور وہ ہے یہ اسی قرآن پاک ہے سیلف کنٹرول ہوئی ہے کہ نفس کو مارنا جس کی کلیننگ کب ہوتی ہے رمضان میں کم کھو اور کم سو کیام اللہ میں سادی رب گیا تو لوگوں نے کہ آلن یوم سیام یوم یوم نو و یوم اک یا سونا ہے یا کھانا ہے یہ کون سا یوم سیام ہم لوگ زیادہ سوتے ہیں ان ادام میں اور زیادہ کھاتے وہ ہیں جس کے اندر ہمیں اپنے نفس کو مار رہا ہے جس ہم تذبیہ لف کہ ہمارے دین میں سیل انہیلیشن نہیں ہے سیل انہیلیشن کہ اپنے آپ کو مار دینا یہ وہ چیز ہے جو ہمیں رہ بنی کی طرف لے میرے خیال میں نبی پاک سل سل کے زندگی میں بادر صدورت کوئی ایسی مثال نہیں ہے اس سے پہلے ضرور جو پتر کہ غر حرام انہوں نے ٹرائم گزارہ اللہ کو یاد کیا اور اس کے اندر عرصہ بیٹھے رہے ٹھیک لیکن بعد میں کہیں ہم نے نبی پاک سل سل کو مراقبے میں کسی ایسی چکل میں نہیں دیکھا جس میں ہم کہیں کہ اس کے اندر ذات کی نفیقہ اگر وہ پریکٹیکل انسان ہے تو ہمارے کی مثال کون ہے ہمارے لئے مثال ہے نبی پاک سل کی زندگی بس بعد اس خدا نرطوی کس سل تصرف اب ہمیں وہی سے انسپیرشن ڈرو کرنی ہے جو نبوغت کے بعد نبی پاک سل نے دیا تصرف کی ضرورت ہے تصرف کی ضرورت ہے اللہ کا اتفاق اللہ کو پہ جان نا اس کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے بتا دیا اب صوفیاء نے طریقہ اپنایا وہ بھی پہنچنا منزل ایک ہے اللہ کا اتفاق ایک وہ طریقہ ہے جو نبی پاک سل نے بتا کیونکہ موضوع جو ہے بڑا کلیر ہے یہ سیرے نبی کی روشنی ہے ہم نے تصرف کو دیکھنا نا ہم نے تصرف کو سیپریٹی نہیں تصرف وہ پہنچنا اللہ کے پاس ایک طریقہ تصرف کا جس کے اندر آپ مراقبہ ہے جو بھی اور بھی کتب اور روس اور عبدال اور یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں منظر ایک ہے تو ہم وہ طریقہ اپنائیں جو ہمیں ابھی یہ پارسلن سار سار ہے ایک ہے ڈائریکٹ اپروچ ایک ہے انڈائریکٹ اپروچ تو ضرورت کیوں محسوس ہوئی جو صرف ہوئی ضرورت سار ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ کا عرفان حاصل کر لیا اسی طریقے پہ چل کے جو بھی ناصر صاحب نے بتایا کہ ایمان اور تقوی اس پہ حاصل کر لیا اب ان کے اندر جو تبدیلیاں ہی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ان کے گیرد ہی کٹھے ہو گئے یہ تھے ان کے جو فالوارز ہوگئے جنہوں نے ان سے بیعت کر لی اور ان کو صوفی قرآ دے لیا اب اپنے مسائل ان کے پاس لیکے وہ ان کا حل کیا تو ایک انڈریکٹ رستہ بن گیا جیزے آپ جانتے ہیں کہ انڈریکٹ رستہ ہوتا ہے آپ ایک سوئی گیس کی لائن آرہی ہے اس پہ آپ گریکٹ لے رہے ہیں اور آپ کے گھر سے کوئی اور سوئی گیس کی لائن لے رہے ہے تو وہ گیس ہکم ہی آئے گیس ہم کر دیں اس کی گیس ہو جائے گیس جب اس طرف سلسلے چلے تو پھر وہ شکل جو تصوف کی تھی اصل جس میں اللہ کا افان حاصل کرنا تھا اس میں کچھ گڑ مند سی ہو جی پھر یہ لوگ آئے عبدال وحاب وغیرہ اصل مقصد جو سروف کا تھا وہ بہت کلیر کر تھا اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں اب دو چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہ ایک آیہ مبارک ہے سورہ المائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیس اَلَذِين آمَنُوا وَعُمِلُ الصَّالِحَاتِ جُنَاهُم فِي مَا تَمِعُ اِذَا مَتَّقُ وَعَامَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ سُمَّتَّقُ وَعَامَنُوا سُمَّتَّقُ وَعَسَنُوا وَاللَّا وَيُحِبُ المُحْسِنِينَ یہ آیت کی پیچھے حوالہ یہ ہے کہ جو کام پہلے آپ کر چکے جسنا شراب پہلے حرام تھی لوگ پیتے تھے اس کے بعد حرام ہو گئے تو اس میں یہ کہا کہ جو پہلے کام ہو گئے تو وہ بھول جاؤ اب جو لوگ نیک کام کریں گے تقویر رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور نیک امل کرتے ہیں اللہ نیکوں کاروں سے محبت کرتا ہے اس کی انگلیس ٹرسلیشن بڑی خوبصورت ہے میں ہوں پڑھنا چاہوں گا سیاری رکھتے ہیں جو آپ کی ملک شراب کو ملک شرابی کی بیرے زیادی جیبا ہوں پڑھا چاہوں گے آپڑھا چاہوں گے traninے پڑھا چاہوں گے سوالی طور پڑھا اور انگلیس کے لئے آمیان اور انگلیس ٹرسلیشن ایمان ہے اور صحیح کام کر رہے ہیں and continue to be conscious of Allah اب یہ ایک دل تو ہو گئے نہ conscious of Allah پھر انہوں نے لڑاکار conscious of Allah رہے یعنی ایک دباہ ہو گئے کرنے دیکھیں بڑی خفرت بات they are conscious of Allah and have ایمان and do righteous feet and continue to be conscious of Allah and have ایمان and then grow ever more conscious of Allah دیکھیں accept conscious of Allah remain conscious of Allah grow ever to become conscious of Allah and do reach level of احسان احسن احسان بڑا اچھا ہے احسان کے بارے میں بتایا and Allah loves those who have attained احسان تو ایمان ایمان کے بعد احسان اب بھی ایک حدیث نبارکہ ہے اس میں احسان کرتے ہیں ساری میرے دا حدیث ہے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے ایک شخص آیا سفیت کپڑوں میں اور کالے سیاہ ان کے پاس دے اور کوئی نشان ایسا نہیں تھا کہ لگتا تھا کہ یہ بندہ کوئی چل کے آیا لگتا تھا بھی نہیں اور لوگوں کا سمجھ آئی کہ یہ شخص کبھی دیکھا نہیں کیسے آیا اور وہ آگے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پیٹھ گیا اپنے گھٹنے ان کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیئے اپنے ہاتھ ان کی تھائیس کے پر رکھ دیئے اور پوچھا نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم سے tell me محمد about islam پوچھا اسلام کیا ہے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم سے رمائیا that you should testify there is no god but Allah and that محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last messenger that you should observe the prayers pay the zakar fast during Ramadan make the pilgrimage to the house if you are able to go there یعنی نواز روضہ حج زکاة یہ ہے اسلام اور انہوں نے کہا بالکل سچ کہا then he said tell me what is the iman نبی پاک سے پوچھتے ہیں نبی پاک کہتے ہیں we amindu illa wa lai qatayi wa kutubi wa rutsulahi wal yom al-akhre wal qadr khairi wa shri min allah تعالی what یہ کہہ ہے پہلے بتایا what is the iman what is the iman پھر انہیں پوچھا what is the iman یہ ہے بہت خوبصورتات مجھ میں پہلے آیت مبارک پڑی تھی almairah سے اب وہ کہہ سب سے super-lative جو درجہ ہے احسان کا اب احسان حبی پاک سے صاحب کیا فرماتے ہیں دیکھے چاہے ہیں it means that you should worship allah subhanahu wa ta'ala as though you are seeing him for he sees you though you do not see him وہ اور آگے بات ہے ایسے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ دیکھ نہیں رہے یہ کیفیت داں آئے آپ کے اندر تو یہ سبجھیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو احسان کا مطلب ہے احسان سے دیکھ رہا ہے If you do anything to the perfection آپ بات کرتے ہیں خونفت کام بات کرتے ہیں کھانٹ کھتے ہیں خونفت کھان آپ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں خونفت بزنس کرتے ہیں نیر جال کرتے ہیں خونفت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو خونفت کرتے ہیں یہ احسان تو جب آپ اللہ کو دیکھ رہاں دیکھیں ایسی کیفیت آجے گھتے ہیں کریں تو یہ تصورہ دیکھا گا وہ یہ کب حاصل ہوگا جب آپ اپنی زندگی میں ہر چیز ساتھ ہونے کریں گے یہ ایک چیز سے نہیں آئے گا ملے گی بھی تو خوبصور طریقے سے ملے گی بات بھی کریں گے تو خوبصور طریقے سکیر کریں گے اپنے گھر میں بچوں سے بی witnessلوک کریں گے تو خوبصور طریقے سے کریں گے اللہ رکھ سامنے جائیں گے تو پھر اللہ کو آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو دیکھے گا اور یہ ہے صرف میرے خیال میں آخری دو باتیں میں کروں گا اس کے بعد میں اب علامہ اقبال علامہ اقبال نے تصرف کے بارے میں کہہ گا ہے بہت مقصد سی بات ہے پلیز یہ علامہ فرماتے ہیں یہ حکمتِ ملکوتی یہ عالمِ لاؤتی یہ حکمتِ ملکوتی اور یہ عالمِ لاؤتی جس کے اندر آپ بس آکے باندھمس اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آیا کدھر سے ہوں اور جاؤں کدھر تو رہے ہیں یہ حکمتِ ملکوتی یہ عالمِ لاؤتی حرم کے درد کا دھرما نہیں تو کچھ بھی یہ ذکرِ نیم شبی یہ مراقبِ یہ سجود یہاں گالا کے ملکوتی ہے گالتِ ملکوتی یہ ذکرِ نیم شبی یہ مراقبِ یہ سجود تری خودی کے نگے بان نہیں تو کچھ بھی نہیں یک جو محب پر بھی کا کھیلتی ہے شکار یہ جو محب پر بھی کا کھیلتی ہے شکار شریکِ شورشِ فِنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں اور خرد نے کہہ جو دیا لا الہر کیا ہاتھ ہے دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں تو وہ تو جو جتے کہتے ہیں جن کی آنکھ بن جاتا ہوں میں ان کی ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے دور عبادوں کا نگاہِ مردِ بومن سے بدل جاتی ہیں تکی ہے تو وہ کون سے مردِ بومن ہیں؟ وہ بات ہے اللہ کا بندہ ہے اللہ اور پھر علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو مراقبے اور بیٹھے رہنا اور سارا وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن نکل کر خان قوموں سے ادا کر دس میں شبیری کہ فقرِ خان کھائی ہے کہ فقرِ خان کھائی ہے فقط اندوہ دل دی نکل کر خان کھائی ہے تیرے دینوں عدد سے آ رہی ہے ہوئے رہبانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری اور بات یہ ہے کہ عمل سے زندگی ہماری ہے اللہ حفظ کا صوبت پیر روم سے مطبع ہوا یہ راز پاچھ لاکھ حقیم سربجے ایک قلیم سربج تو میں اقسام کرتا ہوں اپنی مزارشات کا صرف ایک شیف سے قریقت وجز خدمت خلق میں یہ طریقت مارفت تصغف سب کچھ طریقت بجز خدمت خلق نیس تسبیح و سجدہ و تلق نیس کہ طریقت ہے لوگوں کی خدمت کردہ نہ تو یہ تسبیح سے ہوتی ہے تسبیح پھیل دیتے ہیں اللہ پہل دیتے ہیں یہ تو شروع ہو سجدہ یا صوبت اپنے اوپر وہ بدری ڈالنے طریقت وجز خدمت خلق نیس تسبیح و سجد جاتا ہو اور درج میں میری باتوں سے اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے میں معفی چاہتا ہوں یہ میرے خیال آپ سے جو میں نے دو تین ہفتوں میں دیکھا کہ کیا کیا ہے دو تین ہفتوں میں یہی کچھ ہو سکتا ہے اس کے لئے بڑا نمی جائیے بارہ بہت خور رہا ہے دعا رہا ہمیں اکشان اس کے تشریگے کو دھوکہ ہمیں اکشانہ اس کے لئے اکشانہ جس نے ہمیں دعا ہم؟ کسی دعا جمعہ کرائیں گے باجبہ نماع ستا ہے اکشانہ داسبن میں باجبہ نماع دے شادا کریں اپنے خانساز سے دعا کے دعا کے دعا ہے خیلک سعانتے پروڑ کروں مختلف دعا کرنے نماع اس کے لئے پہلے ہوگی ملیک محمد اللہ محمد اللہ مجلس کے تفیر یا اللہ ہمیں عمل کی طرف یا اللہ اس پاکیزگی کی طرف لے جا جو رسول پاک نے ہمارے لیے بار بار تقریب کی اور آج کا موضوع بھی گئی گیا یہ بات ہے کہ جب تک ہم اندر سے ہماری نیت صاف نہ ہوتی تو کوئی عمل کھان نہ آئے گا اور عملوں میں عمل سب سے انسانیت کی حکمت ہے جب وہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ملے گا اور دین بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی اے میرے لب اس صیرت سینٹر کو رسول پاک کی پشروف عام کرنے کی مفید ہوتا ہے جتنے لیے صاحب آئے گا ان کا بہت شکریہ آپ کا تعاون کا شکریہ ٹھنکر فورم کا شکریہ ہمارے مہمانوں کا شکریہ اللہ آپ کو ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے اور مزید پر قاصل کریں اور پروفیسر صاحب کی آمت آپ کو بھی میں خراج تحصیل دیتا ہوں کہ ان کو انشاءاللہ سینٹر میں ٹھنکر فورم کا شکریہ دلائیں گے اور اس شاہدین کو بھی وہ پرواز ضرور دیکھیں گے جس کا آپ احساب میں سے کر دیا ہے صلی اللہ نماز ڈشید آگیا ہے pastels پاکی صوارجو آپ کے ڈشید نے نیک ڈشید کے ساب گرے گے سب ورمان آدھا ہے ایسے مرمان آدھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کیا آپ کیامرہ پریادی طرف شکریہ ماشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی